نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فی صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ آج مجھے جس مدھ پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے عظمتِ قرآن قرآن کا اندازِ بیان سب سے جدا ہے شک اس میں نہیں کوئی یہ پیغامِ خدا ہے اللہ پاک کے پاک کلام کا ذکر سننے والے خوش نصیب سامعین قرآن پاک ربِ ذُلجلال کا بےمثال باکمال اور لازوال کلام ہے اس کے امتیازات اس کے احکمات اس کے واقعات اس کے سمارات اس کی خصوصیات اس کی برقات اس کی تجلیات اس کی آیاتِ بینات اس کے اجاز پر گواہ ہیں سامعینِ قرآن پاک کی یہ عظمت و عرفت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو سب سے بڑا عبادت گذار کہا گیا فرمانِ مصطفیٰ ہے سب سے بڑا عبادت گذار وہ ہے جو سب سے بڑا جو سب سے زیادہ تلاوتِ قرآن کرنے والا ہے یہ قرآن کی عظمت ہے فرمانِ مصطفیٰ ہے بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے عرض کی گئی ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے فرمایا پہلا موت کو کسرت سے یاد کرنے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے سے حضراتِ محترم یہ قرآن ہی کا حاصل ہے جو اپنے پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے بہتر بنا دیتا ہے فرمانِ نبوی ہے خیرکم منت علم القرآن واللماہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سکے دوسروں کو بھی اس کی تلیم دے سامین نزیر تشام قرآن پاکی عظمت کے تو کیا آئی کہنے کہ یہ چند لمحوں کے اندر بندے کو لاکھوں نے کیا کمانے کا محکم فرام کرتا ہے فرمانِ مصطفیٰ ہے جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑا اس کے لئے اس کے وضع ایک نقی کا سواد دس گناہ ہوتا ہے فرمایا میں نہیں کہتا فرمایا میں نہیں کہتا علف لا میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لا میم ایک اور میم ایک فرح ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس کے جوف میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مصطفیٰ ہے اسی وجہ سے کسی شائع نے کیا خوب لکھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ارے یہ تو کچھ قرآن کی بات ہو رہی ہے اگر تھوڑا بھی قرآن سینے میں محفوظ ہو تو وہ سینہ ویران نہیں ارے تو کیوں نہ قربان جائے اس سینے کی عدمت پار جس میں کچھ نہیں بلکہ پوری کی پوری لڑا رہا کتاب سمائی ہو یہ قرآن ہی یہ عدمت ہے کہ اتنی صدیوں گزرنے کے باوجود بھی اس کا مثل نہ کوئی لاسکہ نہ لاسکے گا میں اپنی تقریر کا سطح میں شیئر پڑھ کرتا ہوں جیسا اللہ سانی خدا ہے ویسا اللہ سانی کلام جیسا اللہ سانی خدا ہے ویسا اللہ سانی کلام مثل کے علائیں کے سجیوں سے ہیں آجد خاص و عام